اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میرا ٹاپک جو ہے وہ پی او پی وال ہنگنگ پہ ہے جس کو کہتے ہیں پلاسٹر آف پیریس اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی وال ہنگنگ بنا سکتے ہیں پوٹس بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے اگر آپ کے پاس ایسی ٹریز مگر موجود ہوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کوئنٹیٹی بتاتی ہوں جتنی آپ نے پی او پی یعنی کہ پلاسٹر آف پیریس لینا اس سے ہاف کوئنٹیٹی میں آپ نے وارٹر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہوگی ویزلین کی کچھ کنٹینرز کی اور جو بھی آپ اس کے پر ڈیکور کرنے کے لیے چیزیں لگانا چاہتے ہیں میں نے اپنے بیٹی کی کچھ چیزیں وغیرہ دی ہیں اس سے جو کہ اس کی ویسٹیج تھی وہ نہیں یوز کر رہی تھی تو پھر میں نے اس سے جو ہے وہ لے لیا کہ بھی مجھے دے دو میں کچھ اس کے ساتھ جو ہے وہ کریئٹ کر لیتی ہوں تو شی سیڈ اوکے آپ لے لیں اگر آپ کو چاہیے تو اچھا اب آگے جو ہے میں ان سب چیزوں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہم نے کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ویزلین جو کہ ہم اس کے اس کنٹینر کے نیچے جو ہے اس کو سپیٹ کر دیں گے اچھے سے آپ نے جہاں جہاں تک پی او پی آتی ہے وہاں وہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب جو دوسرا والا کنٹینر میں نے رکھا ہوا ہے اس کنٹینر کے اندر آپ نے پہلے تو پانی ڈالنا ہے پانی میں نے ہاف لیا ہے ایک کپ میں نے پی او پی لی ہے اور ہاف میں نے جو ہے وہ پانی ہاف کپ میں نے پانی لیا ہے اب ہم نے پی او پی کو جو ہے وہ ڈالنا کیسے ہے یہ سب سے مین چیز ہے جو کہ آپ نے نہیں بھولنی اور اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے جب ہی آپ کے جو دو پلاسٹر آف پیرس کی چیز جنہوں اچھی بنے گی پہلے ہم نے تھوڑا سا ڈالا اس کو نیچے سنکھ ہونے دیں جب یہ سنکھ ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ پی او پی ڈالتے جانا ہے جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے سنکھ کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈالتے جانا ہے جب یہ آپ ڈالیں لاسٹ مومنٹ پہ تو اگر وہ نہیں جاتا ہے نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی ہے اب مزید جو ہے وہ نہیں ڈالنا ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے یہ جو مین چیز ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے اپنی جو پرپریشن ہے وہ پہلے کر لینی ہے کنٹینر وغیرہ پہلے سائٹ کر لینا کیونکہ آپ نے جیسے ہی اس کو بنانا ہے اس کے بعد فوری طور پر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بابل جو نہ وہ نہ بنے اس کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اس کو جو نہ کس طریقے سے آپ ختم کیجئے گا ٹھیک ہے ختم کرنے کے بعد اب ہمارا اگلا محلہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اگلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے اس کے ڈیکور کے لیے چیزیں لیے ہیں وہ آپ نے لیے نہیں ہے میرے پاس یہ دو تھی ایک باسکٹ تھی اور یہ کپ تھا پہلے میں نے کپ سوچا تھا کہ میں کپ کو جو نہ وہ اس کے اندر لگاؤں گی لیکن پھر آگے جو ہے وہ میں نے جیسائیڈ کیا کہ میں یہ جو باسکٹ ہے یہ ہی لگا دیتی ہوں یہ اس سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے لگنی تو یہ بھی پیاری تھی کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پینٹنگ کرنی ہے تو پینٹنگ جو ہے وہ آپ کسی قسم کے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے جو آپ کو میں نے ایک ریلک پرنٹ سے کی تھی باسکٹ کو آپ نے اس میں جو نہ وہ سیٹ کر دینا ہے جہاں پر بھی آپ کو ریکوائیڈ ہو وہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی چھوٹا سا کوئی سیکرلنٹ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یا اپنے ویسے اپنی کیز بھی رکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اس کو دیکھے گا یہ جو اس کا نیل ہے کیل جو ہوتا ہے اس کو آپ نے ایسے جہاں پہ اس کی جونچ بنی ہوتی نوکیلہ سا ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا ہے جہاں سے نیچے ایسے کھڑا ہو سکے وہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کو کھڑا کرنا ہے دو کھڑا کرنا ہے کیوں کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو ہینگ کرنا ہے تو ہینگ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے ہول چاہیے ہوئیں گے ہول جب آپ کر لیں اس کے اندر تو یعنی کہ یہ کھڑا ہو گیا یہ یہی پہ ٹکر آئے گا یہ بہت جلدی ایڈ رائٹ لے ہے تو یہ جلدی جنوب خوش GOTا ہے یعنی کہ ویسے تو یہ خوش ہو جائے گا یعنی اس کو جھکڑ لے گا نیل کو کچھ ٹائم میں لیکن یہ ویسے یہ 24 آور دی رائی ہوں میں یہ دیکھیں ایک میں نے یہ بنائی تھی اور ایک میں نے یہ بنائی تھی دوسری وہ میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی اگر آپ کہیں گے تو میں یہ دوبارہ سے اگر آپ کو پسند آئے گے تو میں یہ دوبارہ سے کر دوں گی کہ میں نے کیسے اس کو کریئیٹ کیا ہے کچھ میں نے جو ہے وہ سٹونس لیے ہیں کچھ جو ہے برانچس لیے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے اس کو create کیا ہے تو if you want this tutorial تو do let me know میں اس کا بھی بنا دوں گی آپ کو تو ابھی جو ہے وہ ہم اس کو آتا ہے مرحلہ dry کرنے کا 24 hours almost لے لیتے ہیں دوپ میں رکھیں گے جلدی ہو جائے گی dry اس کے بعد ہمارا مرحلہ آتا ہے کہ ہم نے paint اس کو کیسا ہے paint آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ بھی creation کر سکتے ہیں مقصد تھا پی اوپی سے آپ wall hanging کیسے بناتے ہیں تو یہ آپ اس کو میں detail آپ کو دکھا رہی ہوں کہ detailing اس کی کیسے ہو رہی ہے پھر اس کو stone کے اوپر جو color کریں گے وہ بھی ہم آپ آگے دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور اگر پسند آج ہے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور اگر کسی کو یہ سیکھنا تو اس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا یہ جو اکیل ہیں آپ نے جہاں پر اکیلہ ہے وہاں پر اپنے ہلکا سا کوئی سی بھی چیز لے کے تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا ضرب لگائیں گے تھوڑا ماریں گے تو یہ پیچھے سے جو نہ وہ جو اس کا کھڑا ہے وہ نکل آئے گا یہ نکالنا ایزی ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن یہ dry ہو جو proper تو پھر آپ کے جگہ یہ ہے جی ہمارا جو کہ میں نے برانچز کے ساتھ create کیا تھا اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پینٹنگ کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پینٹنگ پسند آئی ہوگی پینٹنگ آپ کی اپنی سکلز پہ ہیں کہ آپ کس طرح سے پینٹ کریں گے کس طرح سے بنائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو کلرز جو ہے وہ مدنظر رکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کلرز کون کون سے چوز کرنے ہیں ویو کون سا دینا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا ابھی جو ہے وہ یہ یہ والا جو ہے اس کے پر میں نے کچھ درخت بنا دیئے تھے آسمان کا میں نے ویو دیا تھا اور لینڈسکیپنگ جیسے ہوتے ہیں وہ میں نے اس کا ویو دیا تھا اس کے اندر آپ چاہیں تو فریش فلاورز بھی لگا سکتے ہیں میں نے جب اس کو دوسرے میں ایڈ نہیں کر پائی اس کے اندر کلپ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جیسے گل دو پہری کے پھول ہوتے ہیں وہ میں نے لگایا تھے اور وہ بہتے اچھے لگ رہا تھے فریش لگ رہا تھا سارا تو یہ تھی چھوٹے سے شیئرنگ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی